بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالت وام دیکھنے والو کے سپنے دور میں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آمین سوما آمین آج ہم بیف بریانی بنا رہے ہیں اور اتنی جھٹ پڑ بن رہی ہے یہ ریسپی ایت کی یہ ریسپی ہے اور ایت پر آپ اس طرح بنائیں گے تو آپ کو آپ کو پسند آئے گی کیونکہ آپ نے بنائی ہوگی جنہوں نے کھانی ان کو بھی پسند آئے گی میں کہہ نہیں آپ کو پسند آئے گی انہوں نے نے کہا نا میں چنگی چیز بنایا ہے کہ وہاں نہیں پیا تریفتہ ہے کہ دوسرا کوئی کرے اچھا ٹی ماتر میں نے تین عدد لیا جو کہ میں نے باریک 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 تو نہیں خیر موٹا موٹا ہی کاٹ لیا پیاز بھی اس طرح موٹا موٹا ہی کاٹ لیا تو کچھے لسن پیاز کی جو ہے نا یہ بریانی بنے گی لیکن بریانی اسی بنے گی تب بھی تو میں نے کہا کہ میں کیا ہوں نہیں کہ جلدی بن جائے گی نہیں یہ کہ اچھا کہنا ہے تو یہ بات تو لازمی کرنی ہے کہ یہ فورٹی منٹس میں یہ بریانی تیار ہو جائے ایک ہوتا ہے نا آدھے گھنٹے میں تو جھوٹ کیوں بولے دس منٹ دھامنی دے نا تو ایک منٹ دھا کیا دیں ایک منٹ دھا کیا دیں ایک منٹ دھا کیا دیں جنر نے کہا دیں پاکل بنایا دا بے یہ پیاز بھی میں نے تین عدد لیا اس کو بھی موٹا مٹا کر لیا تو چلتے ہیں پریشر گوکر میں آج یہ پکے گی بسم لی تقریبا ڈیارڈ کپ میں نے پانی ڈالا ہے پیاز تمہاتر آپ کو بتا دیں پیاز ٹرمالٹ تو لیسن جو ہے وہ ڈیسی لیسن اس لیے میں نے زیادہ لیا ہے تیس پینتیس دانے ہوں گے جویں ہوں گے دانے کریوں لماک میں نے اپنے ٹیس کے ساپ سے تقریبا 1 ٹیبل سپون لے لیں لماک 2 ٹیبل سپون پیسی ہوئی یہ بریانی مسالہ میں گھر میں بنانے لگی ہوں آپ چاہے تو پیکٹ مسالہ بزار کا بھی لے سکتے ہیں لیکن میں بریانی مسالہ بنانا آپ کو بتا چکی ہوں اس کا لنک میں ہے ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گی یہ ابھی میں پھر دوبارہ بنانے لگی ہوں بار بار میں بریانی مسالہ بنا کے نہیں تا سکتے ہیں ایک کلو میں گوشت بیف ہے ایک کلو ابھی میں چیک کروں گی کہ پانی کی ضرورت میں پانی ڈالوں گی بریانی مسالہ میں پیس کر لے کر آگی بریانی مسالہ ڈالیں اور ساتھ ہی اس کے آلو بخار 8 سے 10 دانے ڈالیں 3-4 تیز پتہ 4 سے 5 لونگ لونگ کو نہیں پیسنا تھا مسالہ میں ٹھیک ہے اب اس کو اسٹیم دیتے ہیں لگی میں پرے دوئی تے لبلا میری دوئی تے لگی ابھی میں نے گھی نہیں ڈالا ابھی میں نے دہی نہیں ڈالا یہ چیزیں میں بات میں بتاؤں گے آپ کو کس وقت ہم نے پھالنا تو سی بھی کہیں سارا کچھ بیچی پاتا ہے کچھا لسن پیاس لیکن خوشو کچھا لسن پیاس کچھا لسن پیاس انشاءاللہ ایسی پریانی بنی گی منہوں نے ہلا دے دی سٹیم آنی تھوڑا پانی پانا پینا اب اس کو ڈھکن لگاتے ہیں چاول کو میں نے اُباہ لیا ہے یہ تین پاو چاول ہے نمک ڈال کے میں نے اُباہ لیا ہے اس ٹیم میں نے بند کر دی ہے پریشر کو کر کے تقریباً پچیس میرے اس ٹیم بھولی ہے تو چاول کو میں چھان کر لے کر آتی ہوں گوشت اچھی طرح گل چکا ہے میں نے چمچ سے اس کو دبایا تھا بوٹی کو بڑی روح ترہ گا لگی ہے بوٹی ماشاءاللہ میں نے گھی لیا ہے اور اس کو ٹھول فلیم کر کے اس کو بھون لیتے ہیں اس کو میں نے اچھی طرح بھون لیا ہے اب اس میں تقریباً ایک کپ دھیں ڈال دیں دھیں ڈال کر دھیں ڈال کر صرف پانچ منٹ تک ہم نے اس کو پکانا ہے اب اس کے اوپر ہم نے چاول ڈال دیں اب اس کو دس منٹ کا دم دیتے ہیں جس کے لیے میں نے ایک کھانے کا چمچ کیبڑا وٹر اور تھوڑا سا پوٹ کلر ڈال دیا ہے تمارٹر تقریباً دو ادت ہیں پیاس تقریباً تین کھانے کے چمچ یہ تقریباً دو پیاس اس کو میں نے پیاس 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 ہونے کے بعد سکڑ جاتا ہے اور یہ ہری مرچیں تقریباً دس بارہ اور تھوڑا سا پدینہ توڑ کے ڈال دیں چلے اس کو دم دیتے ہیں دس منٹ کا تو پی میں ملتی ہوں دس منٹ بعد انشاءاللہ دم آ چکا ہے میں پلیٹ میں نکال کے بتاتی ہوں بریانی تیار ہو گئی ہے اب اس عید پر یہ والی بریانی بنائے یقین کر اتنی آسان انہی آسان کے عزمہ کیندی آلیا بان گئی ہے میں کیا کدور بھی بان گئی ہے آجا کیمرا لے کے وہ پریشر کو کرچ پکائی ہے میں ساعت بے بیس پچیس منٹوں کو دیتے ہیں میں چاول بائل کا آپ نے پتایا میں کیا سا ہی 40 منٹ برکے 40 منٹ تو بھی زیادہ جلدی ہو گئی ہے ایسا اللہ میں پنجابی جانسان میں ایک کلو بیف پایا ساعت سارا کو جی مسالے بریانی مسالہ پاکے نمک مرچ پاکے تارتا پریشر کو کر لگا کر پانی پاکے اس تو بعد ان میں پنیا کیوں پاکے پھر آخری جو میں دیں پاکے تھا کہ مسالہ ہے مسالے دار چاوالہ نہیں تکتے دیں برینی انجن کر کے نا انجن کھو مزہ آنڈا ہے ہاتھانا برینی کھانڈا بٹی رانل تٹی جاندی ہے انتے ٹرائے کر کے منداز نا تان ریسی بھی کیسی لگی اپنی دانسو یاد رکھنے کے لئے پیس